موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عرفانہ شاہین سے قبر سنیے آہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ نئے پاکستان قومی ہیلتھ کارڈ سکیم سے معاشرے کے پس پاندہ طبقات کی صحت کی ہنگامی صورتحال سے نمتنی میں مدد ملے گی وزیراعظم نے توقع ظاہر کی ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالسیوں کی بدورت آنے والے دنوں میں اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی پاکستان نے سن دو ہزار اکس کے لیے سات کروڑ رفرات کو ویکسر لگانے کا حدف کامیابی سے حاصل کر لیا ہے اور اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ سے تین ارب ڈالر مالیت کی بارہ ہیلیکوپٹر اور دو بوئنگ ری فیولنگ جہاز قریدے کا خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم ران خان نے آج دہور میں پورے پنجاب میں نئے پاکستان قومی صحت کارز پا زابطہ طور پر تقسیم کیے اس موقع پر صحت کارز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بانگانی پاکستان نے قرارداد مقاصد میں واضح طور پر کہا تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگا انہوں نے کہا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی وزیراعظم نے کہا کہ پنجاب کی تین کروڑ خاندانوں کو سید کارز کی تقسیم کے منصوبے کے ذریعے فائدہ ہوگا اور اس منصوبے کے لاغت چار سو ارب روپے ہے سید کارز کے فوائد کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سید کارز معاشرے کی پسمادہ طبقے کی سید کی ہنگامی صورتحال سے نمٹ میں مدد ملے گی وزیر اقتلاعات و نشریات چھوڑی فواد حسین نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کی بہتری کے لیے انتھک کام کر رہی ہے آج لہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نے کہا کہ معاشی معیشت پانچ فیصد کی شرح سے ترقی کر رہی ہے اور حکومت کی دانشمندانہ پولسیوں کے بدولت آنے والے دنوں میں پاکستان کے اقتصادی صورتحال مزید بہتر ہوگی انہوں نے کہا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اقتدار میں آئی تو پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب تھا وزیر اقتلاعات نے کہا کہ گزشتہ تین سال کے دوران پاکستان نے بین الاقوامی مالیات اداروں کو بتیس ارب روپے کے قرضے واپس کیے اور اگلے دو برسوں میں وہ تیس ارب روپے کے قرضے واپس کرے گا اس سے پہلے آزربائی جان کے سفیر قازار فرددوف سے آج سامباد میں باتیں کرتے ہوئے وزیر اقتلاعات نے کہا کہ پاکستان فلم اور ڈرامے کے شعبوں میں آزربائی جان کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کا خواہش مند ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور آزربائی جان کے درمیان طویل عرصے سے مذہبی ثقافتی اور تارقی تعلقات قائم ہیں دونوں فرقوں نے فلم ڈراما موسیقی اور ذرائع بلاق سمیت باہمی تلچسپی کے امور پر تبادلے خیال کیا چودری فواد حسین نے کہا کہ ذرائع بلاق خصوصا دون ملکوں کے خبر رسائے داروں میں دو طرفہ تعاون کے ذریعے جالے قبروں کے چیلنج سے نپٹا جا سکتا ہے ٹانگ میں خفیہ اطلاعات پر کیے جانے والے ایک آپریشن میں دو دہشتگرد حلاق ہو گئے ہیں سیکیورٹی فورسز نے ٹانگ میں دہشتگردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر مبنی آپریشن کیا جس میں ہتیار اور گولہ باروت بھی برامت ہوئے مارے جانے والے دہشتگردوں کی شناک شازیب عرف ساکر اور دانیال کے نام سے ہوئی اور وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردانہ کاروائیوں اور اقورہ بارائے تاوان میں ملوث تھے ایک دوسرے آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر کاروائی کی ایک دہشتگرد کو ہتیاروں اور گولہ بارے سمیت گرفتار کر لیا گیا فائرنگ کے شدید تبادلی میں چار فوجیوں نے جام شہادت نوش کیا وزیراعظم عمران خان نے میر علی میران شاہ میں ایک کاروائی کے دوران جام شہادت نوش کرنے والے چار سپاہیوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے وزیراعظم نے فوج پر دہشتگرد حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ دشمن ایک ایسی بہادور اور پرعظم قوم کے ساتھ لڑا ہے جو آزمائش کی کھڑی میں متحد ہے ایوانی صدر کو کل تیسرے پہر ایک بجے سے چار بجے تک عام امام کے لئے کھولا جائے گا سیر کے لئے آنے والوں کو چیہروں پر ماسک لازمی پہننا ہوگا جبکہ ان کے کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کے سرٹیفکیٹ بھی داقلی مقام پر چیک کیے جائیں گے کسی کو الیکٹرونک ڈیوائس، موبائل فونز یا کیمرہ لانے کی اجازت نہیں ہوگی شہری ایوانی صدر کے جنوبی گیٹ کے ذریعے داخل ہو سکیں گے اسرائیل نے بارہ ہیلیکاپٹرز اور دو بوئنگ ری فیولنگ تیارے خریدنے کے لئے امریکہ کے ساتھ تقریباً تین ارب دس کروڑ ڈالر کے معایدے پر دستقاط کیے ہیں ایک بیان میں اسرائیلی وزارت دفاع نے کہا کہ یہ معایدہ اسرائیلی فضائیہ کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا حصہ ہے اور اس کے تحت چھے اضافی ہیلیکاپٹرز بھی خریدے جا سکتے ہیں دو بئی میں آئی سی سی انڈر نائنٹین ایشیا کپ کے فائنل میں سری لنکا کے ایک سو سات رنس کی حدف کی جواب میں بھارت نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک بارہ اوورز میں بامن رنس بنائے تھے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا اس سے پہلے سری لنکا نے مقررہ آٹیس اوورز بھی نو اکٹوں کے نقصان پر ایک سو چیہ رنس بنائے تھے خبریں قتم ہوئیں مزید خبروں اور تذیروں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان اوز افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں